سکولوں کی تاتیلات میں اضافہ سکول اب کل نہیں ساتھ جنوری کو کھلیں گے محکمہ تعلیم پنجاب نے اعلان کر دیا چھٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کیا گیا وزیر تعلیم مرادراز کا ٹوی جوہر ٹاؤن میں کھوکر پیلس سمیت دیگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ انٹی کرپچن نے کھوکر ورادران کو کل پوش کچھ کے لیے بلا لیا سیف فل ملوک کھوکر، افزل کھوکر اور شفی کھوکر کو کل صبح دس بجے پیش ہونے کی ہدایت بینک جانا ضروری نہ کتاروں میں لگنے کا جھنجڑ پنجاب ریونیو آثورٹی نے سارفین کے لیے نیا الیکٹرونک سسٹم مطارف کروا دیا ٹیکس پیئرز گھر بیٹھے صرف ایک کلک پر موبائل ایپ اور ای ٹی ایم انٹرنیٹ سے ٹیکس ادا کر سکیں گے انفرچونٹلی کھلے مثالوں میں اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی ٹریسی بیلیٹی کروانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ بات آپ میرا خیال ہے خود بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو یہ اس قیمت کے اندر شامل ہوتا ہے یہ اعتماد کہ آپ وہ چیز ہی خرید رہے ہیں کچھ اور نہیں خرید رہے ہیں انسانی صحت اہم کھلے مثالوں کی فروغ کا سلسلہ ختم کل سے پیکنگ کے بغیر مسالاجات کی فروغ پر پابندی لگ جائے گی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کاروائی کا سامنا ہوگا مال ضب کرنے کے علاوہ لائسنس کینسل کیا جا سکتا ہے پیکنگ پر جملہ تفصیلات درج کرنا بھی لازم قرار یکم جنوری سے کوئی کھلے مرش مسالے نہیں بیچ سکے گا ڈی جی فوڈ آثورٹی پیکنگ کا اقدام درست مگر میار پر زیادہ توجہ دی جائے شہری ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو کھلے مسالے ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور پیکنگ والے جو ہیں اس کو چلنا چاہیے کیا گارنٹی ہے کہ پیکنگ والوں میں بیمانی نہیں ہوگی اس میں ملاور نہیں ہوگی یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ دونوبر چیزیں آ رہی ہیں جو ہمیں کھلائی جا رہی ہیں بیمار ہو رہا ہر بندہ بہتر ہے کہ یہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے گورنمنٹ کا یا پنجاب پھولٹری کا ایک اچھا اقدام ہے کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غریب عوام اس کو لے سکے اس ساپ سے اس کو بنانا چاہیے تاکہ پیکنگ اس ساپ سے ہونی چاہیے سرکاری ڈاکٹروں کی موجیں ہسپتال ڈاکٹرز اور ملازمین کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ صحت نے ترمیمی ایک دوہزار اٹھارہ منظوری کے لیے بھیجوا دیا میریکل جامعات میں بورڈ آف گورننس کی تائناتی لازم قرار مصودے کی کاپی لاہو نیوز نے حاصل کر لی ایک اور سال جدہ ایک اور سال نیا دوہزار اٹھارہ رخصت ہو گیا کچھ تل کچھ حسین یادوں کے ساتھ اکتریس دسمبر کا سورج غروب ہو گیا کل نئی امنگوں نئی ترنگوں کے ساتھ سال نو کا سورج تلو ہوگا وطن عزیز کے ہر فرد کو نئے سال میں بہتری کی توقعات خوشحالی قومی سلامتی وادو کی تکمیل مسائل کے حل لوگوں نے نئی حکومت سے کئی امیدیں لگا لی نہ ون ویلنگ نہ ہوائی فائرنگ اور نہ ہی ہوگی سرعام آتش بازی پولیس نے نئے سال کے جشن پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی منچلوں کو روکنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی گڑا پہرا دس ہزار اہلکار ڈیوٹی پر معمور سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال دی لی آئی جی آپریشنز کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے عالی صحافتی اقتدار کی پاسداری سال دوہزار انیس میں بھی رہے گی جاری عوام کے مسائل اجاگر کرنے والا عوامی چینل لاہون نیوز دوہزار اٹھارہ میں صحافت کے حرمیدان میں سب سے آگے رہا میانی صاحب سمیت قبرستانوں سے خیر قانونی احاطوں کی مسماری چھپن کمپنی سکینڈل پیراغون سے مشن بیوٹیفل لاہور تک صاف پانی تجابزات ہسپتالوں کی حالت ازار ہو یا الڈیوی ایم سی میگا سکینڈل عام انتقابات کی بہترین کورج پر بہترین چینل کا عزاز بھی لے اڑا سال بھر عوام کے بنیادی حقوق کا چرچہ عدالتوں اور ایوانوں میں ہوا تذکرہ عوام کی آواز لاہور نیوز کا عزاز نئے سال میں بھی خدمت کا عزم نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستا ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت نوے روپے ستانبے پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی نئے قیمت ایک سو چھے روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر ہوگی نئے قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا نوٹفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان سٹیڈیز اور شعبہ تاریخ کی سستی پنجاب یونیورسٹی کا نساب تعلیم تیس سال بعد بھی تبدیل نہ ہو سکا تاریخ کا مضمون انیس سو اٹھاسی کے بعد سے تبدیل ہی نہیں کیا گیا پبلیشرز تیس سالوں سے تاریخ کے مضمون کا ایک ہی نساب شایع کر رہے ہیں طلبہ کو صرف پانچ سوال کرا کر بی اے کی ڈگری دے دی جاتی ہے ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آداد و شمار میں ہیر پھیر جلال سنز ڈپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا ڈیفنس فیس پانچ اور گلبرگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گلبرگ برانچ کی گزشتہ روز کی سیل ستر لاکھ روپے ہوئی ایف بی آر سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی زد میں آ گیا ارپا کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے زابکیوں کے خلاف انکواری شروع نیب نے پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمن کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا تمام بھٹوں کو زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینریز سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزیراعظم امین اسلام کی پریس کانفرنس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاریاں مکمل مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل میں والد سے بخلا کے ہمراہ ڈیڑھ گھنٹا ملاقات اپیل دائر کرنے کے لیے میاں نواز سے کاغذات پر دستخط کروا لیے گئے مریم نواز والد کے لیے ڈرائی فروٹ گرم کپڑے بھی لائیں نصیر آباد نون لیگ دفتر میں ایم ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب لیگی راہنماؤں نے کیک کاٹا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا پرویز ملک بولے پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا مشکل وقت ہے گزر جائے گا نواز شریف کی سزا نائنصافی پر مبنی فیصلہ ہے نون لیگ لائرز ونگ نے نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک کاٹا نیب میں گرفتار خاجہ ساد رفیق کو ایک مرتبہ پھر وفاقی دارالحکومت جانے کا پروانہ مل گیا احتساب عدالت نے سابق وزیر ریلوے کا چار روزہ رہداری ریمان منظور کھن لیا چار جنوری تک کہ اسلام آباد رہ سکیں گے خاجہ ساد رفیق نے سٹینڈنگ کمیٹی لاو اینڈ جسٹس کمیٹی کے جلاس میں شرکت کرنا ہے کرپٹ ناصر سے چار ارب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو ارب بائیس کروڑ پیروسپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مورل ہاؤسنگ کیس میں ترہ سٹھ کروڑ کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی بلدیہ عزمہ کے جلاسوں کی کہانی وہی پرانی دوہزار اٹھارہ میں دس اجلاس ہوئے رسہ کشی الزامات ہنگامہ رائی ہوتی رہی ریونیو اہداف ادھورے اربوں کی سکیمیں نامکمل آپریشن کئی ہوئے مگر تجاوزاد کا خاتمہ نہ ہوا دو سو ستاون قرارداد منظور ہوئی عمل کم ہی ہوا شہر میں ایک بار پھر تاونائی بہران نے سر اٹھا لیا زیادہ تر علاقوں میں سوئی گیس خائف جہاں ہے وہاں پریشر کم الپی جی مافیا الہدہ لوٹ مار میں مصروف الپی جی ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے پی کلو فروقت ہونے لگی لکھنیاں اور کوئلے بیشنے والوں بھی مو مانگے دام وصول کرنے لگے بجلی بھی بار بار بن کئی علاقوں میں پانی بھی نایاب کانون کے بارکس کاروبار کرنے پر سبزی منڈی ملتان روڈ کی کئی دکانیں سیل تاجر سراپا احتجاج بن گئے سبزی منڈی میں آٹا دالیں بیشنا گناہ بن گیا کچھ غیر کانون نے نہیں کیا تاجر اور آٹ تھی سبزیوں کے علاوہ دیگر سامان بیشنا غیر کانونی تین بار نوٹس دیئے دکاندار باز نہیں آئے کانون کے مطابق دکانیں سیل کر کے لائسنس زب کیے اے سی سیٹی احمد رزابر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق اہدے سے ریٹائر فاضل چیف جسٹس کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم احمد خان سمیت دیگر جج صاحبان شریک ہوئے اپنے حصے کی شمہ جلائی نو ہفتوں میں آہم کام کیے کسی کی دل آزاری نہیں کی جسٹس انوار الحق ساتھ ججز نے شاندار طریقے سے الویدہ کیا نئے چیف جسٹس جسٹس سردار شمیم احمد خان کل حلف اٹھائیں گے نئے سال میں پولیس کا بھی نیا عظم آئی جی پنجاب کی پولیس افسران کو بھی ناکوں پر ڈیوٹی کی ہیدائی امجد جاویز کلیمی کہتے ہیں سی سی پیو ڈی آئی جی آپریشن سمیت تمام افسران روزانہ ایک گھنٹہ ناکوں پر ڈیوٹی دیں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے افسران کو دفتروں سے باہر نکلنا ہوگا چار سو سترہ لیڈی کانسٹیبلز کا چاکو چوبم دستہ لاہور پولیس کا حصہ بن گیا چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈی آئی جی فار ان بیگ اصنات تقسیم کی تقریب میں شریک بوریویشنل سپیکر زہر آباس نے ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کا درس دیا لیس کو تھرڈ سرکل کے ترپن ملازمین کی اپگریڈیشن پر سرکل آفیس میں تقریب جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین خرشید آحمد کا پرتفاق استقبال گولے ملازمین کی پلاو بہبوت کے لیے کوششیں جاری دکھیں گے اور سپورٹ سپورٹ پنجاب نے صبح بھر میں ٹریننگ کیمپس کا اعلان کر دیا لاہور سمیت ساتھ چہروں میں کیمپ لگائے جائیں گے ڈی جی سپورٹ سپورٹ ندیم سرور کی پریس کانفرنس بولے کھلانیوں کے تمام اخراجات سپورٹ سپورٹ پنجاب برداشت کرے گا